آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرے نام محمد سلمان ہے میں یو پی سے لکھنا و رسٹرک سے ہوں شیخ میرے ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے دعوت و تبلیغ دعوت تبلیغ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا یہ تینوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ یعنی یہ تینوں ایک ہی معنی میں لیا جائیں گے کہ ان کا الگ الگ مفروم ہے اس بارے میں تفصیل جواب دے انشاءاللہ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال یہ کہتے ہیں کہ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ جو الفاظیں سب ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں تو دیکھیں یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتے ہیں آدمی کے کام کرنے کی نویت کے اعتبار سے ہے کہ اس کی نویت کیا ہے تو اصل جو مقصود ہے خلاصہ جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے دعوت یعنی کسی چیز کو حق کی طرف بلانا اب یہ کسی بھی شکل میں ہو اگر کوئی مسلمان ہے اسے کسی حق کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی تو دعوت ہے کیسے کہ سکتا ہے دعوت یہ کوئی نون مسلم ہے اسے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں یہ بھی دعوت ہے تو دعوت کا مطلب کیا بولانا تو کسی کو بھی آپ حق کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ دعوت ہے اور امر بالمعروف کیا وہی بات ہے نا بھلائی کا حکم دینا نہیں ارنی منقر برائی سے روکنا تو عمومی طور پر دیکھیں ان تمام الفاظ میں ایک ہی بات ہے خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ حق کی طرف بلانا اور باطل سے روکنا اچھے کام کی طرف بلانا برے کام سے روکنا تو اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں اگر انہوں نے اپنا خاص دارے کار متعین کر کے رکھا تو اس اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو صرف غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ جو دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ خاص ہیں ابھی کچھ لوگ ہیں جو صرف مسلمانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ان کا اصل مشن یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کر اچھی چیز کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی مسلم سماج میں وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی دعوت سے تعبیر کر سکتے ہیں لیکن اس کو اگر کوئی امرب معروف اور نہیں ان المنکر سے تعبیر کر رہا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں یعنی یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کو امرب معروف اور نہیں ان المنکر کر رہے ہیں تو ایسے کام کرنے والے ہیں انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنا کے رکھا ہے اور اس کو ایک ہی نام سے متعرف کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے فرق کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے تبلیغ کا بھی مسئلہ ہے اب ایک جماعت ہے جو لوگوں کے پاس جا جا کے دین کی باتیں بتاتی اس کا انہوں نے تبلیغ نام رکھا ہے تو اس تباہ سے ٹھیک ہے ان کے عمل کو تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی شخص کسی کو اچھی بات بتا رہا ہے امرب المعروف کر رہا ہے اور نہیں ان المنکر کسی کو برائی سے روک رہا ہے تو وہ تبلیغ نہیں کر رہا ہے یا وہ دعوت نہیں کر رہا ہے یہ معنی نہیں لوگ اپنے اپنے کام کے حساب سے اپنے اپنے حرکے کے لئے کچھ الفاظ منتخب کر لیں یہ الگ بات ہے لیکن ان پر ان کا کاپی رائٹ ہو اور دوسرے لوگوں کے لئے وہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مشہور حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلغو انی والو آیا کہ مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ایک آیت بتاتا ہے کوئی ایک چیز بتاتا ہے تو کیا اس کو تبلیغ نہیں کہیں گے اور ایسے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر خطبہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ فَلْيُوْبَلِّغْ جو حاضر ہے وہ پہنچا دے الغائبہ جو غائب ہے اس کو تو وہاں پہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا لفظ استعمال کیا ہے ایسے ایک اور حدیث ہے سنن نبی دعوت وغیرے کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر اللہ عمران کہ اللہ اس شخص کو بھرا بھرا رکھے ترو تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے اس کو یاد کرتا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی تبلیغ کرتا ہے دوسرے کو اس کو پہنچاتا ہے تو یہ سارے کام اگر مسلمانوں کی بیچ میں ہو تو بھی دیکھیں وہاں تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کہ آپ دیکھیں گے تو ان تمام الفاظ میں مشترک مانا پا جاتا ہے اس لئے کوئی بھی شخص اگر یہ کام کر رہا ہے یعنی اچھا کام کرنے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے برائی سے رک رہا ہے تو وہ اپنے اس کام کے لئے دعوت کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے تبلیغ کے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی ایک طبقہ جس نے ایک خاص ایکٹیوٹی اپنا رکھی ہے اور اس کے لئے ایک خاص لفظ چن رکھا ہے وہ یہ اس بات پر اسرار نہ کرے کہ اب اس لفظ پر ہمارا کاپی رائٹ ہے اور دوسرے لوگ یہ الفاظ سمال نہیں کر سکتے ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا